السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد دوستو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اسلام نے جہاں ہمیں عقائد کی عبادات کی معاشرت کی معاملات کی اور اخلاقیات کی تعلیم دی ہے اور زندگی کے دیگر مسائل سے ہمیں واقف کرایا ہے وہی پر اسلام نے اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے کھیل کود زندہ دلی خوش مزاجی تفریح وغیرہ کی اجازت بھی دی ہے با مقصد ورزش اور کھیل کود کو جائز قرار دیا ہے بلکہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مفید کھیلوں کی حوصلہ افضائی بھی کی ہے جیسے تیراندازی تیراکی گھڑ سواری کستی شوٹنگ سویمنگ ریسنگ رننگ وغیرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کو ترغیب دی ہے بلکہ اپنی نگرانی میں یہ تمام سپورٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کے درمیان کروائے ہیں باقاعدہ حضرت صحابہ کی بیچ میں رننگ کے مقابلے ہوتے تھے شوٹنگ کے مقابلے ہوتے تھے گھڑ سواری کے مقابلے ہوتے تھے کستی کے مقابلے ہوتے تھے اسلام نے سستی و کاہلی کو ناپسند کیا ہے سعی مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور و طوانہ مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے سمی نظام جو بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ضرور ہونا چاہیے صرف ٹائم پاس مقصد نہ ہو بلکہ نوجوانوں میں چستی و پھرتی پیدا کرنا انہیں ایکٹیو رکھنا انہیں طاقتور بنانا ان کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کو با مقصد کاموں میں لگانے کی کوشش کھیل کود کے پیچھے ہونا چاہیے ایک زمانہ تھا جب والدائن اور پیرنس اپنے بچوں کو کھیل کود سے روکا کرتے تھے کیونکہ عموماً بچے اپنا وقت اکثر وقت کرکیٹ میں کبڑی میں والی بول میں بینڈ میٹن میں اور دیگر کھیلوں میں سرف کیا کرتے تھے پڑائی کی طرف کم دھیان دیتے تھے تو والدائن اپنے بچوں کو زیادہ کھیلنے سے روکا کرتے تھے اور آج ایک زمانہ ایسا ہے کہ جب سے موبائل آیا ہے اور موبائل میں جو گیم کھیلے جاتے ہیں اور اس کے بعد موبائل میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بچے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ آج شام میں پیرنس والدائن اپنے بچوں کو ترستے ہیں کہ باہر جا کر فوٹبال کھیلیں والی بول کھیلیں اور دیگر جو سپورٹس ہیں اس میں حصہ لیں لیکن ہمارے بچے موبائل کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے کھیلوں کا انعقاد کریں کہ بچے اسلامی حدود میں رہتے ہوئے اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے کچھ کھیل کود کے ذریعے اپنے جسم میں پھرتی پیدا کر سکیں سستی اور کاہلی دور کر سکیں اسی مقصد کے تحت نمناڑا اکوٹا کے ذریعے بیڈمنٹن ٹورنیمنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور آج یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کا مقصد صرف ٹائم پاس کرنا نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں پھرتی پیدا ہو ہمارے نوجوانوں میں تندرستی اور ان کے درمیان چستی ان کے اندر آئے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو دوسری جگہوں پر ضائع کرنے کے بجائے اچھے کاموں میں وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں اور ڈرکس اور دیگر منشیات اور نشا پیدا کرنے والی چیزوں سے اور نشا پیدا کرنے والی حرکتوں سے وہ دور رہیں اور اپنی زندگی کو با مقصد کھیلوں میں استعمال کر سکیں اسی مقصد کے تحت آج یہ ٹورنیمنٹ مناقض کیا گیا ہے اور آئندہ دنوں میں بھی انشاءاللہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں اسی طرح کے دوسرے کھیل اور دوسرے ٹورنیمنٹس مناقض کیے جائیں گے اور مقصد صرف یہی ہوگا کہ ہمارے نوجوان ایکٹیو ہوں اور ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں اچھے کاموں میں لگیں اور ہمارے نوجوانوں میں پھرتی پیدا ہو ہمارے نوجوان تندرست اور صحت مند رہیں تاکہ ان کی صلاحیتوں کا اور ان کی طاقت کا ان کی قوت کا اچھے کاموں میں ملک کی تعمیر میں اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کیا جا سکے جزاکم اللہ خیران